اسلام علیکم میں ہوں سیدہ مہرین عظیمی عظیمی کلر تیرپی اینڈ ہیلتھ کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے کہ سردی کا موسم آنے والا ہے اور ساتھ ہی سرد اور خوشک موسم میں جو چھوٹے بچے ہیں ان کو خانسی اور سینے پر ریشے کی جو تکلیف ہے وہ ہو جاتی ہے اور پھولوں جیسے معصوم بچے جو ہے اس تکلیف کی وجہ سے ان کی نینجی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے وہ بہت بے چہن رہتے ہیں آج میں آپ کو ایک آئل بنانا سکھاتی ہوں جو چھوٹے بچوں کی جتی بھی ساری خانسی ہے ریشے کی تکلیف ہے اس سے وہ بچے ساری سردی محفوظ رہ سکیں گے چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے ایک کٹوری سرسوں کا تیل لینا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے اور اس میں آپ نے ایک بڑا چمج لونگیں جو ہیں یہ دیکھیں لونگیں ہیں ایک بڑا چمج آپ نے بھر کر لونگوں کا اس آئل کے اندر ڈالنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان لونگوں کو اس تیل میں بلکل سیاہ کر کے جلا لینا ہے جب یہ جل جائیں تو آپ اس کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں جب آئل تھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد کسی بوتل میں محفوظ کر لیں اور جب بھی بچے کوئی ایسے تکلیف ہو یا آپ پروٹین بنا لیں کہ روزانہ رات کو اس آئل کو ہلکا سا نیم گرم کریں اور بچے کے سینے پر اس کا مساج کریں اس سے بچے کی جو ریشے کی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ریشے کی تکلیف ہے